بارگاہِ رسالت موآم صلی اللہ علیہ وسلم میں درودِ پاک کا حدیعہ پیش کریں اللہ عز و جل قرآن عظیم میں ارشاد فرماتا ہے بے شک تمہارے پاس ایک ایسا رسول آیا جس رسول کو تمہارا تکلیف میں پڑنا برداشت نہیں ہوتا وہ رسول کی قیفیت یہ ہے کہ وہ تم سب کو تکلیف میں دیکھنا کبھی گوارہ نہیں کرتے حلیسن علیکم بالمقینین اس رسول کی عادت یہ ہے کہ اگر انہیں سب سے زیادہ کسی چیز کی طلب ہے تو وہ صرف تمہارے ایمان کی کہ تم ایمان والے ہو جاؤ رعوف الرعیم نہائیتی نرم دل اور شفقت کرنے والا رسول تمہارے درمیان آئے عزیزان اگرام وقال رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ تین صفات ایک آیت میں اللہ نے بیان فرمائی پہلی چیز تو یہ ہے کہ وہ تمہارا تکلیف میں پڑنا برداشت نہیں کرتے اور حقیقت یہی ہے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرتِ طیبہ اٹھا کر دیکھو کہ غم خاری امت میں پوری زندگی گزری کیا آپ سب کو یہ نہیں معلوم کہ آج تقریباً بچہ بچہ بھی جانتا ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان پر ایک جملہ زیادہ تھا رب حبلی امتی کیا مطلب کیا ہے اس کا آج ہم بھی یہ جملہ دہراتے ہیں اور اکثر لوگوں کو یہ پتا بھی ہے رب حبلی امتی یہ میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے رب سے دعا کرتے تھے کس بات کی رب حبلی امتی کا مطلب یہ ہوتا ہے اے اللہ میری امت کے معاملات میرے حوالے کر دیں میری امت کے معاملات میرے حوالے کر دیں وہ اپنی امت کو لے کر جس قدر حساس تھے میرے عزیزوں یہی بات مجھے آپ تک آج عرض کرنی ہے امت کیوں آج اس نبی کے نام پر حساس نہیں ہے ظاہر سی بات ہے جب کبھی ہمارے ساتھ کوئی احسان کرتا ہے تو اخلاقی ذمہ داری تو یہ ہے نمک کھلانے والے کی بھی احسان فراموشی ہم نہیں کرتے ایک گلاس پانی بھی اگر کوئی پلایا ہو تو پانی پلانے والے کا بھی ہم احسان یاد رکھتے ہیں لیکن جس نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس امت کو ہمیشہ جہنم سے بچانے کے لیے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں بار بار دعائیں کی اس کا کتنا بڑا احسان ہم پر ہے اور اتنا ہی نہیں میرے عزیزوں عذابات اللہ تبارک و تعالی کی غزب کی نشانیاں ہیں جب بندوں میں گناہ بڑھ جاتے ہیں تو اللہ کا عذاب آتا ہے یہ پہلے سے دستور چلا ہے لوت علیہ السلام کی قوم نافرمان ہوئی ان کو توفان کے ذریعے سے ہلاک کر دیا گیا پورے روئے زمین پر صرف پانی پانی تھا دوب کر کے ہلاک ہوئے ہیں لوت علیہ السلام کی قوم جو بہت ہی فہش گناہ میں مبتلہ تھی اللہ نے نوکے لے پتھروں کی بارش ان پر فرمائے اور ان کی زمین کو اٹھا کر پلٹ دیا گیا اس آبادی کا نشان بھی باقی نہیں رہا شعیب علیہ السلام کی قوم جو نابطول میں کمی کرتی تھی اس بات پر اللہ کا عذاب آ گیا ان لوگوں نے یہ کہا تھا کہ ہم پہاڑوں میں رہ کر پناہ لے لیں گے لیکن جبرائیل امین علیہ السلام کو بھیجا گیا ان کی ایک آواز کی تاب نہ لاسکی وہ امت اور مر گئی حضرت صالح علیہ السلام کی قوم نافرمانی کی تو ان کو بھی اللہ کا عذاب گھیر لیا موسیٰ علیہ السلام کی قوم پر پانچ پانچ قسم کے عذاب آتا ہے ان کی ندی نالے ان کی کوئے ان کے گھر کے برطن سب خون سے بھر گئے تھے کھانے پینے کے لئے سوائے خون کی کچھ نہیں تھا کبھی جوہوں کا عذاب کبھی ٹڈیوں کا عذاب بہت قسم کے عذاب آتا ہے لیکن عذاب کس لی آتے تھے جب گناہ بڑھتے تھے نافرمانیاں بڑھتی تھی اگر میں آپ سے یہ کہوں کہ ان امتوں کی جو نافرمانیاں تھی جو گناہ تھے آج کے زمانے میں اگر آپ سرچ کر کے دیکھ لیں تو وہ سارے گناہ آج بھی لوت علیہ السلام کی قوم کا گناہ آج کر رہے لو شعب علیہ السلام کی قوم جو نافرمانی کرتی تھی وہ بھی آج موجود ہے نوح علیہ السلام کی قوم نبیوں کا مذاب اڑاتی تھی اپنے نبی کا مذاب اڑاتی تھی وہ آج بھی موجود ہے لیکن ان تمام قوموں کی نافرمانیاں ان کے گناہ آج ہو رہے ہیں بیسی ہو رہے ہیں لیکن عذاب وہ ایسے نہیں آ رہے ہیں نہ پتھر برستے نہ آگ برستے نہ زمین پلٹی جاتی ہے نہ ہوائیں چلائی جاتی ہیں نہ ہی کسی کو بندر اور خمزیر بنایا جاتا ہے یہ عذابات نہیں آتے اس کی وجہ قرآن میں اللہ فرماتا ہے وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَفِئِهِ اللہ تعالیٰ اس وقت اس قوم کو اس امت کو اب ویسے عذابات نہیں بھیجے گا اس لیے کہ ان کے بیچ میں میرا محبوب آرام فرماتا ہے وہ رسول ہیں جو دوسروں کی تکلیف کو دیکھنا پسند نہیں کرتے امت کو اس قسم پرسی میں دیکھنا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو گوارہ نہیں لیکن میرے عزیزوں اس بات کا ایک نتیجہ یہ بھی نکلتا ہے کہ جس رسول کو ہم سے اتنی محبت ہو کہ وہ میرات کی شب میں ہم غریبوں کو یاد کرے اپنے سجدوں میں ہمیں یاد کرے اپنی رکت انگیز دعاوں میں ہمیں یاد کرے تو کیا یہ امت پر حق نہیں بنتا کہ آج اپنے رسول کے ساتھ بھی وہ اتنی حساس ہو جائے اپنے نبی پاک کے ساتھ اتنی محبت کرے لیکن مسئلہ یہ ہے کہ ہماری زندگیاں ختم ہونے کے قریب آگئیں لوگوں سے ہم سوال کریں تو گنتی کے شاید ایک دو دن ہوں گے جس میں انہوں نے اپنے نبی کو یاد کیا ہو ورنہ اکثر راتیں دنیاوی عشق اور دنیاوی کھیل کود میں گزر گئے ہمارے ان نوجوانوں کو ہم دیکھتے ہیں جن کی راتیں پوری انٹرنیٹ پر گزر جاتی ہیں گیم کھیلنے میں چلی جاتی ہیں بہت سارے لوگ صرف اور صرف بغیر کسی مقصد کے ویڈیو میں اپنا وقت برباد کرتے ہیں فلمیں دیکھ رہے ہوں سیریل دیکھ رہے ہوں فلا چیزیں دیکھ رہے ہوں لیکن یہ سارے اوقات میں کبھی تمہارے پاس ایسا بھی وقت آیا کہ میں اپنے نبی کو تھنڈے دل سے یاد کروں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں میں کسرت سے درود پڑھوں میں سب کی بات نہیں کرتا لیکن اکثر کا حال یہ ہو گیا تمہیں اندازہ بھی نہیں میرے عزیزوں آج اگر تم یاد کرتے ہو تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ مدینے والے سنتے نہیں دیکھتے نہیں ایک درود بھی پڑھتے ہو تو وہ سنتے ایک بار تم سلام پیش کرتے ہو تو انہیں پیش کیا جاتا ہے حضور کی بارگاہ میں وہ سلام اور وہ درود تمہارا پہنچایا جاتا ہے آپ کو پتا ہوگا ایک شخص نہائیتی مفلس تھا کرزوں کے بوجھ تلے دبا ہوا تھا پریشان حال تھا کئی لوگوں سے کرزیں لیا تھا واپس ادا نہیں کر پاتا تھا جو جتنے کرز خواہ تھے ان لوگوں نے قاضی کے پاس مقدمہ کر دیا اس شخص کا کہ ہمارے کرزیں لیتا ہے واپس نہیں کرتا قاضی نے بلایا اور اس سے کہا تین دن کا ٹائم دیتا ہوں سب کا کرزہ ادا کر ورنہ تجھے جیل میں ڈال دیا جائے تو وہ غریب تھا مال پیسہ کچھ تھا نہیں باہر نکلا روتے اوپے ہیں ایک بزرگ سے ملاقات ہوئی ان سے اپنا حال بیان کیا تو انہوں نے کہا اتنا رونے کی کیا بات ہے جا گھر میں بیٹھ اور جو کچھ تجھ پر گزرا ہے اپنے نبی کو بتا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو یاد کر کسرت سے درود پر اب اس کی علاوہ چہرہ بھی کیا ہے گیا رات کے وقت اپنے غم اور اپنے سارے درد یاد آگئے کہاں کہاں ٹھوکریں کھایا بی بی بچوں کو ایک لکمہ کھلانا آج پر مسئیبت بن گیا روتے روتے وہ درود پرتے ہوئے سو گیا خواب میں اسی رات رسول پاک تشریف لاتے ہیں تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم آتے ہیں اور اشارت فرماتے ہیں غم نہ کر تیرا کرزہ پورا عدا ہو جائے گا اس نے خواب میں پوچھا کہ کیسے عدا ہوگا کہا کل شہر میں جانا بادشاہ کا ایک وزید ہے یا بادشاہ ہے اس کے پاس جا کر یہ بات سنا دینا کہ تجھے ضرورت ہے وہ تجھے دے دے گا جتنے مال کی ضرورت ہے وہ دے دے گا اس نے کہا بادشاہ کا دربار بڑا ہے مجھ جیسا غریب آدمی اور کہوں گا تو مجھے کیا دے پائے گا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ عام انسان نہیں ہے اگر وہ تجھے پوچھے کہ تجھے رسول نے بھیجا ہے کیا ہے تیرے پاس ثبوت تو اس سے اتنا کہہ دینا کہ روزانہ رات کو ہزار بار حضور پر ضرور پڑھتا ہے چھپ کر کے کسی کو بتائے بغیر اور کل کی رات پرنا تو بھول گیا تھا اور سو گیا تھا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس غریب مفلس آدمی کو خواب میں بتایا کہ وہ اس بادشاہ یا اس وزیر کا حال یہ یہ صبح اٹھا شہر گیا اور اس بڑے دربار میں جا کر کہ اس نے کہا وقت کے بادشاہ سلطان یا اس کے وزیر کہا کہ میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے آیا حضور نے مجھے تمہارے پاک بیجا ہے اس نے کہا میاں کتنی بڑی بڑی باتیں کر رہے ہو مال کی ضرورت ہے تو لے لے نا یہ کیوں کہتے ہو کہ رسول اللہ نے بیجا ہے تو اس غریب آدمی نے کہا ہاں مجھے حضور نے یہ بھی بتا کر بیجا ہے کہ روزانہ تم سب سے چھپ کر کے ہزار بار درود پڑھتے ہو اور کل کی رات نید کا غلبہ آ گیا اور تم نہیں پرسکے سو گئے تھے اتنا سنتے ہی وہ اپنی کرسی سے اچھل کر نیچے آ گیا اور اس کے بعد پھر کہا کیا میرے بارے محضور نے فرمایا اپنے سارے خزانے کھول لیا جتنے تجھے مال کی ضرورت ہے سب لیجی میں یہ واقعہ کئی مرتبہ عرض کر چکا لیکن یہاں مات اسی لی عرض کر رہا ہوں وہ وقت کا سلطان تھا بادشاہ تھا یا وزیر تھا وہ رقص کرنے لگا وجد کرنے لگا اور کہا برسوں سے میں درود پڑھ رہا تھا لیکن ایک غریب کے درد کی وجہ سے میرے مصطفیٰ نے بتایا میں تیرا درود سن رہا عزیزہ نگرہ میں وقع حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی قیفیت قرآن نے یہی بیان کی وہ کسی مسیبت زدہ کو اور تکلیف زدہ کو دیکھنا گھوارہ نہیں کرتے اسی لیے تو رضوال پاک صلی اللہ علیہ وسلم ممبر پر خطبہ دے رہے تھے صحابہ کہتے ہیں اچانک مسجد میں بچے کے رونے جیسی آوازیں آنے لگی لیکن کوئی بچہ تو تھا نہیں حضور ممبر سے اتر کر کے آئے جو لکڑی آپ لے کر کے کھڑے ہوتے تھے آسا خطبہ دینے کے لیے وہ آسا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دن چھوڑ دیا تھا مسجد کے باہر ممبر سے اتر کر کے اس لکڑی کے پاس گئے اس لکڑی کو اٹھایا تو آواز بند ہو گئی آواز بند ہو گئی پھر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس کو اپنے کانوں سے لگائے سینے سے لگائے پھر آئے خطبہ دیا صحابہ نے پوچھا حضور یہ کیا تھا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو آواز تم نے سنی یہ اس لکڑی کے رونے کی آواز کیوں رو رہی تھی فرماتے ہیں کہ میرے جلائی کی غم میں رو رہی تھی اب تک میں اس کو ہاتھ میں لیا کرتا تھا آج میں ممبر پر بغیر اس لکڑی کے کھڑا ہوا تو وہ میری جدائی کے غم میں رونے لگی لیکن اس کا رونہ مجھ کو دیکھا نہ گیا میں خطبہ چھوڑ کر کیا رہا اب اندازہ کرو اگر لکڑی کا ایک تنہ روئے تو وہ رسول بے قرار ہوتے ہیں امت اگر اس رسول کو رو کر یاد کرے تو کیا وہ میرے مصطفیہ مدد کے لئے نہیں تشریف لائیں گے کیا وہ دستگیری نہیں فرمائیں گے لیکن آج حالات ایسے ہو گئے میرے عزیزوں ہر پریشانی اور ہر مصیبت کے وقت ہمارا حال تو یہ ہے کہ ہم مانداروں کے دروازے کھٹ کھٹ آتے سورس والے پیسے والے تخت والے تاج والے ان کے پاس جانے کی کوشش کرتے ہیں شاید یہ نیتا جی ہمارا مسئلہ حل کر دیں گے فلان کے پاس جاؤ یہ مسئلہ حل کر دیں گے یہ ظاہری اسواب ٹھیک ہے وسائل ٹھیک ہے دنیا کے لئے لیکن اس پر تمہارا ڈیپینڈ ہو جانا اس پر بھروسہ کر لینا کہ سارا کام اسی ایم ایل اے سے ہو جائے گا اسی ایم پی سے ہو جائے گا اسی کارپوریٹر سے ہو جائے گا یہی تمہاری خام خیالی ہے تمہیں اندازہ نہیں ہے میرے عزیزوں تم اس رسول کی امت ہو جو رسول تمہارے لئے سپارش کرے تو مولا بھی ان کی بات کو غد نہیں فرماتا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں سپارش کرنے چاہئے آج وقت کے تقاضے گئی ہیں میں نوجوانوں سے یہی کہنا چاہوں گا اس رسول کا تم پر بے پناہ احسان ہے اس احسان کا بدلہ تم اپنی زندگی کو زائع کر کے مددو اپنی زندگی میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی یادیں بساؤ آج سے کئی سال تبل ہی میں نے یہ کہا تھا یہ محبت کیسے منتقل ہوتی اپنے نبی کی صرف تقریروں سے نہیں ہر باپ اپنے بچے کی تربیت کرے اسی محبت پر تب یہ منتقل ہوگی تب یہ ٹرانسفر ہوگی اگر آپ یہ سوچیں کہ صرف اور صرف جلسوں سے اور بیانات سے ہی یہ چیزیں پھیلیں گے ایسا نہیں ہے بلکہ ہر مومن ہر مسلمان کو یہ چاہیے آج جمعہ ہے آپ نے ایسا معمول کیوں نہیں بنایا آپ نے گھروں میں کہ جمعہ کے دن جتنے بھی میرے بچے ہیں میری بہنیں بھائی ہیں یا جوائن فیملی بھی رہتے ہیں جمعہ کے بعد جاتے ہیں دسترخان پر بیٹھتے ہیں کاش کتنا اچھا ہوتا کہ ایک لکمہ اٹھانے سے پہلے ہر ایک اپنے ذمہ یہ لے لے کہ سو مار حضور پر دروس پڑھیں گے پھر آج جمعہ کے دن کھانا کھائیں گے پھر آج ہم کھانا کھائیں گے گھروں کے اندر جو عشق رسول کی بہاریں آئیں گی انہیں سمیت نہیں پاؤ گے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبتوں کی جو بہاریں آئیں گی آپ کو خود ایک انقلابی ماحول نظر آئے گا پہلے میرے عزیزو اپنے گھروں سے اس کی تبدیل شروع کرو یہ نہیں ہے کہ جمعہ میں آ کر کے یا کسی تقریر میں بیٹھ کر کے صبح سبحان اللہ کہنا ہی سوا اپنے گھروں میں ریولیشن لانا یہ سب سے بڑی ذمہ داری تمہاری ہے اس لیے کہ میں دیکھ رہا ہوں کل آنے والا جو ماحول ہے وہ بہت ہی چیلنجز سے بھرا ہوا ہے یہ ہمارے چھوٹے بچوں کو میں دیکھتا ہوں جو دو سال کے بچے فور جی اور فائی جی چلانے کے قابل ہو چکے آج ان کے ہاتھوں میں انڈروائیڈ موبائل کھلونے کی طرح ہو چکا ہے دو سال تین سال کے بچوں کے ہاتھ میں ان کی جوانی جب آئے گی تو یہ کس انداز میں بڑے گی یہ اندازہ کرنا بھی مشکل ہو گیا ہے ہمارا دور تو ختم ہونے کے قریب ہے ہم نے جو جینا تھا وہ جی نہیں جائے موت ہمارے سروں پر لٹک رہی ہے ہم تیزی سے اپنی موت کی طرف بڑھ رہے ہیں لیکن جو چھوٹے بچے ہیں ان کا مستقبل ان کا فیچر داؤں پر لگا ہوا ہے یہ ہزاروں تنفانوں میں گھرے ہوئے ہوں گے میری یہ بات ہو سکتا ہے آج سے کچھ سال بعد اگر سنیں گے بچے تو اگر یاد آئے گی ان کے زمانے گڑی اور گڑے سے کھیلنے والے نہیں ہوں گے یہ تو ہوت کی باتیں کر رہے ہوں گے یہ زمانہ ان کا جو آنے والا ہے بڑے چیلنجز سے بھرا ہوا ہے یہ ورک اور پننے پلٹنے کی بھی ان کو عادت نہیں ہوگی ہم تو کتابیں دیکھ چکے اگلی نسل کتابیں بھی نہیں دیکھنے والی ہیں ابھی میں عرب شریف سے واپس لڑا کئی ہمارے قرآنیں ساتھی ان میں سے ہمارے ایک ساتھی وہ کہہ رہے ہیں ہمارا تقریباً تین سو سالہ قرآنہ بزنس تجارت کس چیز کا کتابوں کا پرنٹ کا وہ اب بند ہونے جا رہا ہے تین سو سال سے کتابیں وہ چھاپتے تھے پرنٹنگ پریس بھی تھا ان کا ہزاروں کی تعداد میں کتابیں چھاپے بھی اور تقسیم بھی بک بھی گئیں لیکن یہ تجارت بند یہ ختم ہو رہی ہے اس کی وجہ انہوں نے یہی بتایا کہ اب کوئی کتاب نہیں لیتا اب ہر چیز موبائل اور انٹرنیٹ کے ذریعے سے دیکھی جائیں یہ تو میں ایک سمپل ایکزامپل آپ کو دے رہا ہوں بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جو ان کی زندگی کو زیرو زبر کرنے والی ہیں بہت تیزی سے دنیا بدلنے والی ہیں آپ خود محسوس کرتے ہوں گے دس سال پہلے جو چیزیں تھی وہ آج غائب ہو چکے ہیں آپ کے پتہ بھی نہیں کہیں آج پوسٹ آفیس نظر نہیں آتے پی سی اور ایس ٹی ٹی نظر نہیں آتے دس سال پہلے ہم دیکھیں دس سال کے اندر جب یہ اتنی تبدیلی ہے تو اب آنے والے اور جو دس سال ہوں گے وہ اور کمال کی تبدیلی لائیں گے اور ان میں سب سے بڑا چیلنج ہمارے بچوں کے لئے ہوگا اب میں یہ سب باتیں کیوں کہہ رہا ہوں آپ کو توجہ دیں سنیں یہ جو آنے والا ماحول ہے ایک طرف ٹیکنالوجی کا زمانہ اور ٹیکنالوجی اتنی بڑھ چکی ہو کہ ہر خواہش ان کی ان کے ہاتھ میں موجود ہے گناہ کرنا چاہیں سب ان کے ہاتھ میں موجود سب کچھ بیٹھے ہوئے جگہ پر انہیں سب مل جائے گا دنیا ان کو آرام پسند بھی بنائے گی کام جور بھی بنائے گی اور ایاش بھی بنائے گی گھر کے بیٹھ پر بیٹھ کر کے تم سارے گناہ کر سکتے ہو یہ سارے انتظامات کر کے دنیا دے دے گی یہ جو اگلا زمانہ آنے والا ہے ان کو ماں اور باپ کا فرق بھی معلوم نہیں رہے گا اگر ان کو چھوڑ دیا جائے کچھ نہیں پتہ رہے گا بھائیوں اور بہنوں کی قدر بھی نہیں معلوم ہوگی میرے عزیز وہ اس زمانے کے لیے تیاری کیا ہونی چاہے ایک طرف ٹیکنالوجی کا حملہ دوسری طرف کفار و مشرکین جو اسلام دشمن ہیں یا مسلسل اس بات کی کوشش میں ہے کہ مسلمانوں کے سینوں سے اسلام ختم ہو جائے یہ بڑے بڑے طوفان انتظار کر رہے ہیں ہمارے بچوں کو نگل جانے کے سکول وں کے سیلیبس بدل دیئے گئے ان کو ان کی تاریخ یاد نہ رہے ایڈوکیشن پورا بدل دیا گیا کہ ان بچوں کو ان کے پرکوں کی تاریخ یاد نہ رہے سب تبدیل ہو گیا اور آگے ان بچوں کے لیے آپ کی تیاری کیا میرے عزیز سیمپل سی بات یہی ہے آج تمہاری ذمہ داری ڈبل ہو جاتی ہے ایک بات تو تیہ ہے ان کے ہاتھوں سے آپ نہ موبائل لے پاؤگے نہ انٹرنیٹ بند کر پاؤگے نہ ان کو ٹیکنالوجی کی دور سے پیچھے لا پاؤگے جینا تو اسی دور میں ہے انہی سامانوں کے ساتھ ہی جینا ہے لیکن علاج میں آپ کو بتا رہا ہوں علاج یہ نہیں ہے کہ بچوں کے ہاتھوں سے یہ سب چیزیں ختم کر تو آج تم ختم کر سکتے جہاں تمہاری آنکھ بند ہوئی وہ بچہ پھر سے استعمال کرے گا اس کا حل اور علاج ایک ہی ہے اس کو جس میدان میں بھی رہنا ہے بچے کو اتنا عشق رسول پلاو کہ جس وادی میں بھی جائے اپنے نبی کا وفادار بن کر اس کا علاج ایک ہی ہے ہمارے بزرگوں نے بہت پہلے سے اسی طریقے کو اپنایا میں نے آج خود محسوس کیا میرے عزیز ہوتا ہے نا جب کوئی چیز سامنے ہوتی ہے تو قدر نہیں ہوتی یہ مشہور ہے نا مثال کے طور پر ایک چیز آپ کے سامنے ہے روز دیکھتے ہیں تو قدر کم ہو جاتی ہے یہ تو سامنی ہے نا لیکن ہم نے حرم کعبہ میں اور مدینہ تو رسول میں دیکھا بعض لوگ سال دو سال مکہ میں رہنے کے بعد میں سب کی بات نہیں کرتا کچھ لوگوں کی قیدیت ایسی ہو جاتی ہے کعبہ روز دیکھتے ہیں اہمیت اور قدر کم کر لیتا ہے اگر کوئی تو بدبخت حضور حضور کے گمبت کو دیکھنا ہر مومن اپنی سعادت سمجھتا ہے لیکن جس کو مدینہ میں رہنے کی آپ میں اس کی قدر کم کر لیتے ہوں گے لیکن وہ بدبخت ہوں گے وہ بدبخت ہوں گے میں اپنا تجربہ بتا رہا ہوں مدینہ تیبہ میں ایک گھر کی ایک محفل میں حاضری ہوئی جن کا خاندان پچھلے کئی سو سالوں سے وہاں آباد ہے مدینہ تیبہ میں اور ہر ہفتے وہاں پر حضور پاک کی مولود کی محفل ہوتی ہے سارے وہاں پر علماء بھی آتے ہیں جب محفل شروع ہو گئی ہم خود بھی تھے تو جو شیخ ہے مدینہ کے رہنے والے جن کی کئی پشتوں شروع وہ ہی پر آباد ہیں میں نے حاجیوں کو بھی دیکھا ہے آٹھ لیکن جو وہی پر موجود ہیں سالوں سال مولود کی محفل میں بیٹے ہیں گھر کے اندر کی بات کر رہا ہوں حال میں تھوڑی دیر کے بعد ہم نے دیکھا چھوٹے چھوٹے سے بچے آئے گھر کے بچے چھوٹے چھوٹے سے بچے آئے اور ہمارے سامنے خجوریں اور کہوا پیش کرنے لگے اور ہمارے ہاتھ چننے لگے ہم تو مہمان ہیں اور ہمارے سے بڑے پڑے لوگ وہاں پر موجود ہیں ہم نے پوچھا یہ بچے کون ہیں کام کرنے آئی نہیں جن کا یہ مکان ہے جو شیخ بیٹے ہوئے ہیں ان کے خاندان کے بچے ہیں یہ محفل میں بیٹے ہوئے ہر ایک کا عدب کر رہے تھے اور جیسی حضور پاک کا ذکر آیا آخر میں سب کھڑے ہو گئے اور ان بچوں کو ہم نے دیکھا وہ گلاب کی پتھی ہم بکھیر لے لگے ہوا میں اچھالنے لگے اور اپنے نبی کے نام پر سر جھکا کر اپنے سینے پر ہاتھ رکھ کر عدب سے کھڑے ہو گئے ان بچوں میں اتنا شعور نہیں لیکن دھریکہ دیکھا آنکھیں بھگ گئی محفیل ختم ہونے کے بعد ہم نے اس شیخ سے ملاقات کی اور انہوں نے کہا میں نے کہا کہ بہت دور دور سے آئے وہے لوگ یہ عدب نہیں کر پاتے سیکڑوں سال سے آپ ہوگا بہت ڈیجر ہوگا اور ہر زمانے میں اگر تم فتنوں سے اور طوفانوں سے بچ سکتے ہو تو صرف ایک ذریعہ ہے اپنے بچوں کو حضور کا عدب اور عشق اتنا پلاؤ ہر طوفان تمہارے سامنے آنے سے بھی کترائے گا اور تمہارا دین ہمیشہ محفوظ رہے گا آج ہزار بے حیائی کیوں نہ ہو جائے لیکن ہم نے ان گھروں کو دیکھا ہے ان کے بچے بھی آج اسی محبت میں مبتلا ہیں وہی عدب ان کے ہاں ہے یہ تربیت کا اثر ہوتا ہے آج آپ کی ذمہ داری ڈبل ہو چکی ہے جاؤ اپنے گھروں میں ان بچوں کو صرف اور صرف جانی جانی اس پاپا پر ہی مطلق ہو ان کو اپنے نبی پاک کی محبت اور حضور کے نام کا بھی گرویدہ بناو اور ان سے یہ باتیں کرو کہ بیٹا ہر چیز کو ہم کمپرومیز کر سکتے ہیں لیکن اپنے نبی کی محبت اور عزت پر کوئی کمپرومیز نہیں کرتے یا ہماری جان سے زیادہ بڑھ کر ایک بات یاد رکھنا اے میرے عزیز مسلمان یہ میرا میسج ہے کہ اگر تمہارے سینے میں حضور سے محبت کرنے کا جذبہ ہے تو یوں سمجھ لو کہ تمہاری روح تمہارے ساتھ ہے اور اگر یہ چیز نکل گئی تو تم مردہ لاش ہو لاش ہو تمہاری کوئی حیثیت نہیں ہوگی دنیا آج اگر درتی بھی ہے تمہارے سے تو تمہاری داڑی ہے توپی سے نہیں بلکہ تمہارے سینے میں جو حضور کے لئے بے انتہام محبت ہے یہ ان کو خوف زدہ کرتی ہے یہ خوف زدہ کرتی ہے اسی لئے علامہ اقبال نے کہا تھا کہ انگریز یہ کہتا ہے یہ فاقہ کش موت سے درتا نہیں ذرا انگریز تھک گئے تھے مسلمانوں کو کٹ کٹ کر کے بکھیر بکھیر کر کے پھر آخر میں وہ کہنے لگے یہ بھوکے رہتے ہیں فاقہ پر رہتے ہیں موت سے درتے نہیں وجہ کیا ہے انگریز کہتا ہے روح محمدی اس کے بدن سے نکال دی روح محمدی اس کے بدن سے نکال دی ساری دنیا کو بتائے روح محمدی وہی عشق مصطفیٰ کو کہتے ہیں وہ جب تک ان کے سینوں میں موجود ہے ان کو ہزار ٹکڑوں میں بانٹو پھر انشاءاللہ یہ متحد ہو کر رہے اور ہم نے تجربہ کر کے بھی دیکھا ہے اس لئے میری گفتگو کا خلاصہ یہی ہے جو نہ بھولا ہم غریبوں کو رضا یاد اس کی اپنی عادت کیجئے اس رسول کریم صلی اللہ علیہ علیہ سلم کے ساتھ وفا کرو انہوں نے جب ہمارے لئے یہ تک ارشاعت ورمایا اے نوجوانوں کبھی کو انجوائے کرنے دیں کیا اتنا زیادہ ہمارے اوپر سختی کریں گے میرے عزیز بچے کچھ لوگوں کو ایسا لگتا ہے کہ میری زندگی ہے تم کو کیا تکلیف ہے مجھے کرنے دو کچھ لوگوں کو ایسا لگتا ہے کسی کو تکلیف ہی نہیں ہوگی اس کے بگھرنے سے میں کر رہا ہوں تو تمہیں تکلیف کیا ہے تمہیں اندازہ بھی نہیں تم سے بے پناہ محبت کرنے والی ذات بھی کوئی ہے جب تم بڑے ہوگے اور تمہارا بچہ تمہارے آنکھوں کے سامنے بدکاری کرے گا تمہیں درد کا احساس ہوگا کہ میرے جگر کا ٹکڑا آج میرے سامنے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اگر تمہارے باؤں کے تلووں میں کانٹا بھی چھو جائے حضور فرماتے اس کا درد مجھے بھی ہوتا تمہارے تلووں میں کانٹا چھو گے تو درد کا احساس کچھ تاشدار مدینہ کو ہوتا ہے تو جب تم نشہ سے اپنے آگ کو برباد کرلوگے تو اس مدینہ کے آقا کو کتنی عذیت دے رہے ہوگی ماباب تو روتی ہی ہے گھر بال تو ٹوٹتا ہی ہے لیکن اس مدینہ کے آقا پر کیا گزرتی ہوگی اسے لیے تم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے عمال سے عذیت دینا چھوڑ دو بلکہ حدیث پاک میں یہ بھی ہے ہر جمعہ رات کو تمہارے عمال حضور کے پاس پیش کیے جاتے فرشتے لے جاتے میرا بھی تمہارا بھی نام کے ساتھ بتاتے ہیں آپ کی امت کا فلاں بن فلاں ہفتے بھر یہ کام کرتا رہا جب فرشتے اپنے رسول کے پاس کیا جائے اے نوجوانوں عیش بہت ہو چکا موت تمہارے قریب ہے ہم نے جوانوں کی بھی جنازے جاتے دیکھیں اللہ کا غضب ہوتا ہے تو توبہ کی توفیق بھی نہیں ملتی ایسے حادثے آتے ہیں کہ زمان بند ہو جاتی ہے کلمہ پڑھنے کی بھی توفیق نہیں ملتی اس لئے آج وقت ہے تمہارے پاس اپنے جسم کو دیکھو صحیح سلامت ہو اللہ نے تمہارے ہاتھ بھی صحیح رکھ جسم بھی صحیح رکھ آنکھوں سے دیکھ رہے کانوں سے سنو زبان بول رہی یہ سب کچھ تو تمہارے پاس اللہ نے اچھا دیا ہے اس وقت کے آنے سے پہلے جب تم ان سب چیزوں سے معذور ہو جاؤ ہو سکتا ہے کوئی ایسا عمق آ جائے کہ تم ہزار مار کوشش کرو گے کہ ایک سجدہ کرلوں لیکن سر نہیں اٹھا پاؤ گے میں نے ایسے لوگوں کو دیکھا بھی ہے بستر پر اس لیے آج جوانی اللہ نے عطا کی ہے تو اس کو غنیمت ہمیشہ یہاں رہنی پائیں گے کروڑوں کما کر کے بھی کوئی اپنی زندگی کو یہاں بچا نہیں پائے گا سب کو پتا ہے آپ کو پتا ہے آج سے چار چھے سال پہلے کی بات دنیا کا ایک بہت بڑی کمپنی کا مالک اس کی متعلق میں پڑھ رہا تھا کوریا کا رہنے والا وہ ایسا شخص تھا جو حکومتوں کو بھی بدل دیتا تھا اگر اس کے مزاج کے مطابق نہ ہو لیکن اچانک یہ دوہزار چودہ یا پندرہ کی بات ایک کومہ میں چلا گئے کوئی بیمار یہ اسی آئی اس کا بیٹا زندہ تھا ڈیلی ایڈورٹائز پوری دنیا کے ڈاکٹروں کو پر گھنٹہ سو کروڑ روپی دیں گے میرے باپ کو ایک لکمہ کھانے کے قابل کوئی ڈاکٹر بنا دے ایک گھنٹے میں سو کروڑ دینے کو تیار تھا دنیا کے ہزاروں ڈاکٹروں نے علاج کر کے اپنے اپنے تجربے پیش کیے لیکن وہ چار سال تک بستر پر ایسا پڑا رہا کہ روٹی کا ایک لکمہ چھبانے کے خابل نہیں ہو سکا پیٹ کو پھار کر کے وہی سے لکویڈ دیتے گئے چار سال میں کئی سو کروڑ اس مردہ لاش پر خرچہ کرنے کے بعد ڈاکٹروں نے ہاتھ وہ خرچ کر سکتا تھا لیکن ایک سانس نہیں خرید سکتا کوئی اور اگر رب تبارک و تعالی چاہے تو تمہاری زبان بند ہو جائے تو ساری دنیا مل کر کے روٹی کا ایک ٹکڑہ تمہارے حلق میں نہیں ڈال سکے گی ہم بے بس ہیں مجبور ہیں اس لیے عیاشی تمہیں زیب نہیں دیتی تم دنیا داروں کو دیکھ کر یہ نہ سمجھ لینا کہ وہ لوگ تو عیش کرتے ہیں ننگے ناچتے ہیں شراب پیتے ہیں میرے عزیز وہ جہنمی تمہارے آئیڈیل نہیں تمہیں اگر دیکھنا ہے تو مصطفیٰ کے صحابہ کو دیکھو نبی باق صلی اللہ علیہ کے ان کے غلاموں کو دیکھو اصل ہماری زندگی شروع ہوگی تو ہماری موت کے رات انشاءاللہ جو یہاں بچ گیا اس کی زندگی جنت میں میرے مصطفیٰ کے پروسی ہونے کے اعتبال سے شروع ہوگی وہ عیش کی زندگی ہے وہاں نہ کسی کو کوئی خوف نہ کسی کو کوئی رنج غم وہ اثر زندگی ہے اس زندگی کو یہ دنیا کی فانی زندگی کی وجہ سے قرمان مت کرو اللہ قریب ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطاب میرے عزیزو پھر سے میں اس بات کو دہراتا ہوں کی محمد سے وفا تولے تو ہم تیرے ہیں یہ اللہ کا وعدہ اللہ ہم سب کے سینوں کو عشق مصطفی کے لئے کشادہ فرمائے آپ سب کو اللہ تعالی اتحاد و اتفاق اور محبت مصطفی کے چھاؤں میں زندگی عطا فرمائے جب تک زندہ رہے حضور کا وفادار بنا کر رکھے اور جب ہماری آخری سانس آئے تو مولا حضور